شخصال مغسمی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا ہارٹ سرجیری ہوئی اور ان کے نا ہارٹ بلوکیجز تھے بہت ساری آٹریز بلوک تھی اور سٹنٹس دلے ہوئیتے تو بہت اشیو تھا ان کے اس پر تو وہ کہتے ہیں کہ ایٹ بہت سن لیندھ ہی آپریشن ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا سکسسفل ہو گیا الحمدللہ ٹانگیں لگا دیئے میں اٹھا تو آئی وز ریلیکس لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹرز دوبارہ آنے شروع ہو گیا اور جو ساتھ مشینز تھی ان میں پی 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 کچھ ہونے شروع ہو گیا اور ایک ڈاکٹر آ رہا ہے دوسرا تین سے چوتھا یہ آپ کی بہت بڑے دعائی ہیں ڈاکٹرز آیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا اور ہے تو انہوں نے ان کی شکل پر پریشان دیکھیں کہ میں مزید پریشان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بلوکیز تھے نا وہ سمتھنگ ہائپنڈ کہ بہت زیادہ نہ بلوک ہو گیا اور ہمیں دوبارہ کھول کے سرجری کرنی پڑے گی کہتے ہیں کہ پہلے سرجری میں تو آئی وز ریلاکس لیکن اس دفعہ میں بہت پریشان ہو گیا تو وہ لو جب گئے اپنی اپنے چیزیں لینے کے لیے اور اپنے چیزیں لینے کے لیے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نا آئی تینک لیبنانی نرس کھڑی وی تھی وہ مجھے کہتی ہے کہ یا صالح صلح علیٰ محمد اے صالح اللہ کے نبی پہ درود پڑھو اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع ہو گیا یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی پہنے فرمایا کہ اگر تم مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور تمہارے ساری مشکلات کا حل نکل آئے گی جو کہتے ہیں کہ میں درود پڑھنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ جب ڈاکٹر آئے اور دوبارہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں اٹیش کی تو دے ور کنفیوز ان سرپرائزڈ اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوئے کہتے ہیں کہ جو ریپورٹس ابھی آرہی تھی کہ بلڈ دوبارہ بلوکیجز آگئی ہیں دے آل ریمووڈ دے آل گون اور کہتے ہیں کہ مجھے حضرت اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے کی فضیلے سمجھ میں آئے کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر اللہ کے ہمیں درود پڑھنا ہے سبحان اللہ تو اپنی زندگی کو کسرت سے جب بھی فری ٹائم ہے نا درود کسے سے پڑھا کرے استغفار کسے سے پڑھا کرے ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتائیں نجات کس میں ہے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اس میں نجات ہے اپنی اے اخبہ بن عمر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو فرمایا خوشکبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامتی دن آیا اور اس نے اپنی اعمال نامے میں کسے سے استغفار کو دیکھا سبحان اللہ امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے بڑا فیمس واقعہ ہے سفر کر رہے تھے رات لیٹ ہو گئی مسجد میں اجازت لیتا ہے کہ میں رات رہے ہیں یہاں رہے لیں تو انہیں کہا نہیں آپ یہاں رات نہیں رہے سکتا ہے تو ایک نان بنانے والا گزر آتا تو انہیں کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں بزرگ کو کہا آپ میرے پاس ہیں بابا جی میرے گھر رہ لیں تو انہیں کہا ٹھیک ہے تو وہ جب گھر لے گیا تو وہ سورات کو نان وہ تو آٹا گونتا تھا آٹا گونتا تھا اور کہتا ہے استغفراللہ استغفراللہ کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچ آیا ہے تو انہیں کہا پہلے میں غریب تھا فقیر تھا جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالے نہیں جاتا مجھ سے اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے بس ایک دعا ہے جو رہ گئی ہے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سنائے کہ امام احمد بن حمل بڑے امام ہے ان سے ملاقات کا شوق ہے وہ آج تک قبول نہیں ہوئی امام احمد بن حمل کہتے ہیں کہ ایک وقت جو ریڑ تو گلائی کجر رہا ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گسیٹ کے لائے گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لئے میں ہوں امام احمد بن حمل بڑے یہ ہے توبستغفار کے فائدہ یہ توبستغفار کسرت سے استغفار پڑھا کریں زندگی میں اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں ایک سیٹنگ میں ستر سے سو مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے ایک سیٹنگ میں اور کسرت سے درود پڑھیں کسرت سے درود پڑھا کریں یا ربی یا ربی انی موسیقی